دنیا دیوانی راج سنگھ سے پیار ہوا تھا راج انہیں پیار سے مٹھو بلاتے تھے ریشمی آواز کی دھنی لطا منگیش کر یوں تو راجستان سے ان کا کوئی سیدھا سمبند نہیں تھا لیکن راج سنگھ ڈنگرپور کی وجہ سے ان کا راجستان سے گہرا رشتہ رہا ہے یہ رشتہ تھا دوستی کا یہ رشتہ تھا پیار کا یہ رشتہ تھا روحانیت کا یہ رشتہ تھا اپنے بند کا ڈنگرپور راج گھرانے کے راج سنگھ اور لطا منگیش کر کی دوستی کسی سے چھپی نہیں ہے ان کی یہ دوستی کب پیار میں بدل گئی دونوں کو اس کا احساس نہیں ہوا لیکن اس کے چرچے عام ہو گئے ان کا یہ پیار پروان تو نہیں چڑھ پایا لیکن دونوں نے تاں عمر کمارے اور دور رہ کر اسے عمر کر دیا رات سنگھ ڈنگرپور ریاست کے راجہ رہے لکشمنٹ سنگھ جی کے بیٹے تھے رات سنگھ سکول سمیسے ہی کرکیٹ کے دیوانے تھے اور لطا منگیش کر کی آواز کے بھی دیوانے تھے دوسری طرف لطا منگیش کر سنگیت کی دنیا کا بڑا نام تھا سنگیت ان کا پیشن تھا تو وہ بھی کرکیٹ کی دیوانی تھی دونوں ان خوبیوں کے چلتے ایک دوسری کے نزدیک آئے راج انیس سو انساٹھ میں لو کرنے ممبئی گئے تھے کرکیٹ کھیلنے کی شوکنگ تھے انیس سو پچپن سے ہی رازتان رنجی ٹیم کے صدسی بھی جئے ممبئی کے کرکیٹ میدان میں لطا کے بھائی ردینات منگیش کر سے ان کی ملاقات ہوئی ان کے بھائی اکثر راج کو اپنے ساتھ گھر لے آ جاتے تھے رات سنگھ پہلی ملاقات میں ہی لطا کو دل دے بیٹھتی دھیرے دھیرے بات شروع ہوئی لطا ریکارڈنگ میں بیزی رہتی تھی بیزی شیڈول کے وجہ سے زیادہ ملنے ہی پاتی تھی کہتے ہیں راج ان کے گانے سن کر ان کی کمی کو پورا کر لیا کرتے تھے فرصت ملتے ہی دونوں ملتے تھے پہلی ملاقات میں ان کا جھکاو لطا منگیش کر کی طرف ہو گیا تھا پھر دھیرے دھیرے بات چیت اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا کیونکہ لطا منگیش کر سنگیت کی دنیا میں ورست رہتی تھی لہٰذا انہیں راج سنگ سے ملاقات کا کم ہی وقت مل پاتا تھا یہ بتاتے ہیں کہ راج سنگ ملاقات کی اس کمی کو لطا کے گانے سن کر پوری کیا کرتے تھے اس کے لیے ہر وقت وہ ٹیپ ریکوڈر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے کہتے ہیں راج اور لطا ایک دوسرے کا ساتھ ان دونوں کو بہت پسند تھا محبت پروان پر تھی دونوں شادی بھی کرنا چاہتے تھے راج نے ایک بار اپنے ماتا پتا سے کہا کوئی عام لڑکی آپ کے راج گھرانے کی بغو نہیں بنی گی لطا میں گن خوب تھے لیکن وہ ایک سادھرن پریوار سے تھی راج پریوار کے آگے راج سنگ چھک گئے شادی نہ ہونے کے بعد بھی دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا کئی چیریٹی میں ساتھ میں کام کیا حالانکہ دونوں کی محبت کیولیات بن کر رہے گئی دونوں نے کبھی شادی نہیں کی آجیون کوارے رہے لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس محبت کو انہوں نے امر کر دیا موسیقی